ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خریت سنگے اور آج کے اس ویڈیو لیکشور کے اندر ہم یہ سیکھنے جائیں گے کہ ہم فلٹر کے لیے جو فلٹر کا کوڈ ہے وہ اس سکرائچ سے کس طرح سے لکھتے ہیں لاز کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس کے لیے سیٹ اپ کس طرح سے بنائیں گے اپنے وینڈوز ریمارمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی کوڈ جو ہمیں بوائلر پلیٹ کوڈ ملا تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈیپلائی کیا تھا اپنے ایمولیٹر کے اوپر تو اب ہم کیا کرنے والے میں نے اسی مین فائل کے اندر سے سارا کوڈ ریموف کر دیئے اب ہم باری باری اس سارے کوڈ کو جو وہ کوڈ تھا اس کو ایکسپلور کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں میں کوڈ لکھ دیتا ہوں سب سے پھلے تو مجھے یہاں بھی کیا لکھنا پڑے گا امپورٹ ٹھیک ہے یہ میں پہلے ایک سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں پھر اس کا میں آپ کا مطلب سمجھا دوں کہ یہ ہے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے امپورٹ لکھنا ہے اس کے بعد پہلی پہلی لائن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اپلیٹر کی اپلیکشن بنا رہے ہوں گے اس کے اندر جو مین کمپونٹس وغیرہ جو لگیں گے جو بھی اس کے میٹیریرز وغیرہ ہوں گے وہ آپ اس لائبری کے تھوڈ ایکسپورٹ کروا ہو گئے یہ بلکل اسی طرح ایسے جس طرح سے آپ نے جاوا کے اندر کام کیا ہوگا جب بھی آپ کو جاوا کے اندر سکین کروانا ہوتا تھا جاوا کے جو لائبری ہوتی ہے سکینر کی لائبری کو امپورٹ کروا دیتے اور سی میں آپ نے کام کیا ہوگا وہاں پہ اسٹیڈیو وغیرہ کو آپ امپورٹ کروا دیتے بیسیکل یہاں پہ بھی ہوئی ہو رہا ہے کہ جو بھی آپ کے کمپونٹس ہوں گے جو بھی آپ کے میٹیریرز ہوں گے ان کو یہاں پہ آپ سمپلی کیا کر رہے ہو امپورٹ کروا رہے ہو تو پیکج کے اندر فلیٹر کی فائل کے اندر میٹیریرٹ و ڈارٹ کا یہی مطلب ہے فیلال تو اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بنانا ہے ایک مین فنکشن جیسا کہ ہم نے ڈارٹ کے اندر دیکھا تھا کہ مین فنکشن بسیکلی کیا ہوتا ہے ایک انٹری پوائنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کوڈ لکھتے ہوں وہ یہاں پہ پہلے اگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اور جو کمپائلر ہوگا اس کو کیا سمجھے گا ایک انٹری پوائنٹ سمجھے گا ٹھیک ہے تو وائیڈ مین بنانا اس لئے ضروری ہے وائیڈ مین بنانے کے بعد ہم بسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایک اپلیکیشن پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک میتھوڈ پاس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رن ایپ ٹھیک ہے اچھا رن ایپ پاس کرنے کے بعد آپ کو اپی لئے ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیا کراؤ ایک رن ایپ پاس کرو جو کیا ہوتا ہے بسیکلی ایک فنکشن ہوتا ہے اب یہ رن ایپ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس جو بھی ہم نے کلاس وغیرہ بنای ہوتی ہے جو بھی ہم نے اپنا مٹریل ایپ وغیرہ بنای ہوتی ہے اس کو ہم یہاں پر پاس کر دیتے ہیں تو سپوس کرتے ہیں میں اپنی مٹریل ایپ کا نام دیتا ہوں مائی اپ ٹھیک ہے تو ابھی تو یہ مائی ایپ میں نے خیر بنائی نہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مائی ایپ ہم کس طرح سے بنائیں گے اور کس طرح سے اس کو کو کوڈ کرتے ہیں بسیکلی رن ایپ کا تب یہ کہ اس انٹری پوائنٹ کے اندر جو بھی یہ مائی ایپ کے اندر آئے گا وہ اس کو کیا کر دے گا کمپائل کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ فلیٹر میں ہر چیز کیا ہوتی ہے ایک مٹریل ہوتی ہے ہر ایپ ایک مٹریل ہے ہر کمپونٹ ایک مٹریل ہے ٹھیک ہے ناوہ سوری ویجٹ ہوتا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو ایک مٹریل ایپ بنانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے باس دو طرح کی ویجٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے باس stateful ہوتے ہیں ایک ہمارے باس stateless ہوتے ہیں stateful کا مطلب یہ ہے کہ dynamic ویجٹس ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کے اوپر آکے last class کے اندر آپ کو click دکھایا تھا جتنی مرتب میں اس کے اوپر click کر رہا تھا وہ اس کا interface ملائک مجھے change کر کے دے رہا تھا پہلی مرتبہ click کیا تو 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 اب stateless میں کیا ہوتا ہے کہ وہ dynamically change نہیں ہوتے آپ کو ایک event fire کرتے ہیں تو event کرنے کے بعد کیا ہوتا اس کا interface change ہو جاتے ہیں تو اب ہم بیسیکلی کن چیزوں کو دیکھیں گے ہم stateless widgets کو دیکھیں گے اب stateless widgets کے لئے میں نے code لکھنا ہے جو کہ تھوڑا آسان ہے مطلب stateless widgets پہ کام کرنا اس کے لئے آپ نے type کر دینا ہے stl status widget اس کے بعد آپ نے type کر دینا ہے یہاں آپ کے پاس اس کا boiler plate code لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جو میں نے یہاں پہ پاس کیا ہے my app کو simply میں کیا کر دوں گا ایک material app بنانی مجھے my app کی ایک material app بنانی ہے تو میں نے یہاں پہ بنا دی اب جو بھی code ہوگا یہاں پہ وہ آ کے execute ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے stateless widget ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے container ہے لیکن ہم ارے پاس تو کوئی application ابھی ہے نہیں تو ہم container کی جگہ یہاں پہ کیا کریں گے material app کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس stateless ہے slitless ہونے کی وجہ سے ہم کیا کر دیں گے اس کو material app کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا اب اس کے اندر ہم material app کے اندر ہم مختلف چیزیں جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں like ہم title پاس کر سکتے ہیں like ہم جو ہے وہ color وغیرہ پاس کر سکتے ہیں وہ اسی چیزیں جو ہم پاس کر سکتے ہیں جن کو ہم باری باری دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کیا کر دیا title title لکھ دیا اب میں نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا کہ flutter کے اندر ہر چیز جو ہوتی وہ ایک widget ہوتی ہے لیکن title ہمارے پاس ایک چھوٹی سی exception ہوتی ہے جہاں ہم اس کو directly کوئی نہ کوئی چیز پاس کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی text پاس کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی widget کی need نہیں ہوتی تو میں آپ کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو میں لٹس سے کہہ دیتا ہوں my app my flutter app flutter app ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کر دیا simply ایک title اس میں پاس کر دیا without any widget اب میں اس کے علاوہ اس میں اور کیا کر سکتا ہوں میں اس کے علاوہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کو کوئی نہ کوئی theme دے سکتا ہوں تو theme لیتے ہیں یا میں نے theme کے اوپر اس کو type کر دیا اس کے بعد میں کیا کر دوں گا اس کو theme data دوں گا ٹھیک ہے theme لیٹے دینے کے بعد میں یہاں پہ اس کا theme لیٹے کے اندر ہم بہت سی چیزوں کو پاس کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر پہ میں یہ بھی ہوگا کہ ابھی چونکہ ہم اس چیز کو بلکل سمپل رکھنا چاہا رہے تو ہم زیادہ اس چیز کے اندر نہیں جائیں گے ہم بلکل سمپل رکھیں گے تو یہاں پہ میں ایک ہی widget استعمال کر رہا جس کو میں کہہ رہا ہوں suggestion suggestion تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں suggestion آجائے تاکے پھر یہ primary switch switcs switch ہاں یہ تھوڑا سا issue کر رہا ہے تو ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا big space کرتا ہوں میں واپس آتا ہوں اب دیتا ہوں ابھی بھی یہ کام کر دیتا ہوں theme data کو دوبارہ میں لکھتا ہوں تاکہ یہ مجھے جو ہے وہ theme data theme data theme data بھی اس نے مجھے دے دی اب ہم کیا کر دیتے ہیں case کے اندر ایک primary switch استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں primary switch basically کیا کر کے دے دے گا case کا color جو ہے وہ ہمیں دے دے گا ٹھیک ہے تو primary switch میں رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو بتا دوں گا color کی value تو میں اس کو کہتا ہوں colors جو ہوں وہ کیا ہونے چاہیئے red ہونے چاہیئے ٹھیک ہے basically یہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک theme ڈکلیئر کر دی ہے theme data کے اندر ہم نے primary switch دے دی ہے basically یہاں پہ last class میں جیسے کہ ہم نے code کو execute کیا تھا تو وہ ہمیں کیا کر کے دے رہتا ایک reddish type کا جو مطلب ایک blue type کا بنا کے دے رہتا اب ہم نے basically کیا کر دی ہے ہم نے اس کے color کو change کر کے red کر دیا اب اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک home بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے home کے اندر ہم مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں home کے اندر basically ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک scap fold بنا سکتے ہیں scap fold basically آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ ایک طرح کا آپ کے پاس جو ہے وہ folder بن جائے گا ہم کام کرتے ہیں ہمیں یہاں سے اس کو written app کے اندر ہی لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے written app کے اندر یہاں پر آپ کیا بنا دینا ہے home بنا دینا ہے home بنانے کے بعد ہم نے کیا کر دینا ہے ایک scap fold پاس کروا دینا ٹھیک ہے scap fold basically کیا ہے ایک طرح کا container بنا دے گا جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ word پہ کام اس پہ کام کرتے ہیں web پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا بناتے ہیں ایک div بناتے ہیں basically کیا کر کے آپ کو دے دیتا ہے ایک container بنا کے دے دیتا ہے اس کے اندر آپ ایک مختصد جگہ کے اوپر code کرتے ہیں تو scap fold کا بھی یہ مطلب ہے وہ آپ کو کیا بنا کے دے دے گا ایک folder بنا کے دے دے گا اب scap fold اپنے اندر بہت سی چیزوں کو carry کرتے ہیں سب سے پہل تو اس کے اندر آتی ہے app bar تو app bar آپ کے پاس کیا ہوتا ہے basically جو اوپر آپ کا title وغیرہ ساری چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی آتی ہیں app bar basically یہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو app bar کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ title آتا ہے ٹھیک ہے title کے اندر میں اس کو جیسے کہ یہ بتا سکتا ہوں ہم یہاں سے دور سے اس کو صحیح کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کومہ دینا ہے اس کے ساتھ next line پہ آئے اور اس app bar کو بھی میں نے جو ہے وہ اس app bar کو بھی میں نے بلکل ٹھیک کر دینا ہے اب اس app bar کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس app bar یہاں پہ آ چکے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس کومہ یہاں آ گیا یہ ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہمارے پاس ٹائٹل جیسے کہ ہم نے وہاں اوپر کیا دیا تھا وہاں ہم نے title جو دیا ہوا تھا وہاں ہم نے ڈاریک دے دیا تھا لیکن یہاں ہمیں title کو ہم ڈاریک نہیں دے سکتے یہاں پہ ہمیں title کو ایک ویڈٹ کے اندر پاس کرنا ہوگا جو کہ کیا ہوئے ایک ٹیکسٹ ویڈٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ title ہماری سکرین کی اوپر شروع ہوگا اس کے فول کی اوپر شروع ہوگا وہ جہاں ہم اس کو منیمائز کریں گے تو وہاں پہ شروع ہوگا دیکھ لیتے ہوں کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جیسے اس کو دے دیتا ہوں my title title کے اندر میں دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ title scaffold کا title ہے یہ title application کا title ہے تو دیکھ لیں گے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس سے بھائر آتے ہیں اب ہم کیا بنیں گے اس کی ایک بوڑی بنا دیں گے ٹھیک ہے اب بوڑی کیا کرتی ہے کہ اے بار کے نیچے ساری جگہ پہ جہاں بھی ہم کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیں تو وہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں جو بوڑی میں کام ہو وہ کہاں ہو وہ سینٹر سے ہو تو یہاں پہ میں سینٹر بتا دوں گا اس کو سینٹر کے اندر پھر مجھے ایک اور چیز پاس کرنی پڑے گی child تو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ کیا کر دینا ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ٹیکس پاس کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک ویجٹ بنا دیا میں نے اور میں نے اس کو بتا دیا کہ آپ نے وہاں پہ ٹیکس پاس کر دینا ہے اب ٹیکس کے اندر میں اپنی اپلیکیشن کا لیٹس کے میں لکھنا چاہ رہا ہوں welcome to my flutter application ٹیک ہے یہاں پہ میں نے بسیکلی سمپلی کیا کر دیا ایک اور لکھ دیا ٹیک ہے اور اس سے ہوگا یہ کہ ایک سیکنڈ flutter کی اس سے یہ ہوگا کہ اس کے سینڈر کے اندر وہاں پہ کیا ہوگا آپ کے پاس یہ اپلیکیشن یہاں پہ لکھ ہوئی آ رہا ہوگی تو ہم نے ابھی ایک چھوڑا سا سکریچ میں کوڈ لکھ دیا ہے جب تک ہم اس کو اپنی سیمیلٹر کی اوپر ڈپلائے کرتے ہیں پھر میں باری باری آپ کو کوڈ بھی سمجھا دوں کہ ہم نے بسیکلی کیا کیا ہے اس کو ڈپلائے کرنے کیلئے آپ نے صرف کیا کر دینا ہے فائف پریس کر دینا ہے تو فائف سے کیا ہوگا کہ آپ کا ڈیبگنگ موڈ آرن ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اپلیکیشن یہاں پہ لانچ ہونے سٹارٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم جلدی اندھ اس کوڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ پیکجز کو امپورٹ کروا ہے تاکہ ہم ڈارڈ کے ساری بھی مٹیریز وغیرہ کو یوز کر سکیں اس کے علاوہ ہم نے ایک وائیڈ میں فنکشن بنا دیا وائیڈ میں فنکشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک انٹری پوائنٹ ہوگا انٹری پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوٹ جو ہے وہ کمپائل ہونے کے بعد مطلب کہ یہ فنکشن سب سے پہلے رن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے کیا کروا دیا ایک رن اپ کو پاس کروا دیا رن اپ کیا کرے گا بسکلی رن کروا دیا اس کو جو بھی ہم نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ پاس کیا ہوا تو یہاں پہ بیسکلی میں نے کیا کیا ہوئی میں نے یہاں پہ پہ کلاس بنای ہوئی ہے میں نے یہاں پہ بسکلی کچھ نہیں کیا ہے میں نے هم ہے ایک سٹیٹ لڈس وڭڈ بنا دیا ایک ہمارا وا TERFquentل lonelyroom پار اس ہمارا بنایا شروع 만들 وڑڈ بنایا ہے جو کہ نہایت احسان ہے اس آپ نے اس کی پیسم اوپر ایک مرتبہ کلک کر دیا تو ایک الگ درگ انٹرپئیس کھل گیا جو ہم نے بنایا ہے سٹیٹل سے بنایا ہے وہ بیسکلی کچھ نہیں کر رہا وہ ہمیں صرف جس like a welcome note کر کے دکھا رہا ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے نا اس کے بعد ہمارا آورائیڈ بنا ہوا ہے آورائیڈ ہمارا کس طرح سے بنائے کہ یہ جو ہمارا build نام کا فنکشن ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کو کیا کر رہا ہے بیسکلی آورائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس سے پہلے یہاں پہ آپ کے پاس کنٹینر تھا کنٹینر آپ کے پاس تر بہت تیجابہ پاس stateful رہا ہے ہم نے state list استعمال کی تو ہم نے کیا کر دیا اس کو matrical app میں یہاں پہ پاس کروا دیئے پھر آپ کے پاس title ہے پھر آپ کے پاس theme data ہے اب title آپ کے پاس بسکلی کیا کر رہا ہے کہ یہ title آپ کا application کا title ہے just like آپ اس کو minimize کرو کہ تو اوپر لکھا ہوا آتا ہے myflitter app تو یہ whole application کا title ہے اس کے بعد آپ نے کیا کر دیا ہم نے کیا کیا کہ بھئی ہم نے theme بنا دی ہے theme کے اندر ہم نے کیا کر دیا کہ ہم theme کے اندر مختلف چیزوں کو پاس کروا سکتے ہیں ہم نے اس مرتبہ کیا 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 ہے primary switch وہ پاس کروا دی ہے primary switch میں آپ کے پاس جو last time ہم نے application بنائی تھی اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ red application مطلب وہ blue color کی تھی اب اب ہمارے پاس کیا آ رہی ہے وہ red color کی ایک application بن رہا گی ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ stories کا مطلب یہ ہے کہ وہ red color کا آپ کو color دیتے گا وہ کسے ہو تو ہم دکھاتے ہیں جب تک ہمارا یہ یہاں پہ کام ہو جائے پھر ہم نے کیا بنائی ہے یہ home بنا دی اس کے اندر میں scap fold بنا دی ہے scap fold is nothing best like a folding area آپ نے وہاں پہ ایک area کو slick کر دی ہے جس کے اندر آپ کا کیا لکھا جائے گا آپ کا سارا code وہاں پہ show ہوگا یہ بالکل just like اگر آپ نے web development کی ہوگی تو آپ کو div کا idea کا div کیا کرتے ہیں ایک طرح کے container بنا دیتے ہیں جہاں پہ آپ اس سارے چیزوں کو use کر سکتے ہو پھر آپ نے abbar بنا دی ہے ٹھیک ہے abbar بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مطلب کہ یہ abbar جو ہے وہ widget ہے تو اس کے اندر پھر ہم نے بھی کیا کر دینا اس کو اگزہ widget پاس کر دینا پھر ہم نے اس کے اندر کیا کر دی اپنا title بتا دی ہے اب title کے اندر ہم نے کیا بتا دی ہے کہ myflitter ہے اب یہ جو ہمارا title ہوگا یہ کہاں show ہوگا یہ abbar کے اوپر show ہوگا مطلب جو ہماری ابbar ہوگی اس میں show ہوگا تو یہ ہم جب minimize کریں گے تب ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے ٹھوہر سا میں نیچے آ جاتا ہوں پھر ہم نے body بنا دی ہے body کے اندر ہم نے بتا دی ہے جو body کے اندر ساری چیزیں آئیں وہ کہاں پہ آئیں وہ center آ جائیں وہ centralized ہو جائیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ نہ لکھتے تو ہو سکتے وہ top سے start ہو جاتا most top right سے start ہو جاتا اس چیز کو ہم نے make sure کیا کہ جو بھی ہمارا content وغیرہ آ رہا ہو وہ جو ہے وہ center سے آ رہا ہو یہاں پہ ہم نے کیا کر دی ہے basically child بنا دی ہے child کے اندر ہم نے کیا کر دی ہے widget پاس کر دی ہے ٹھیک ہے widget ہمارا کیا text widget پاس کر دی ہے جس کے اندر ہم نے simply کہ جو ہے وہ welcome to my flutter application کا note لگ دی ہے تو یہ ہمارا بالکل simple code تھا ابھی ہے اس application یہاں پہ deploy ہو جاتا کہ ہم اس کو دیکھ لیں ٹھڑا ویٹ کر لیتے ہیں we are taking some time تو یہ آپ کے system کے اوپر بہت ہمارا depend کرتا ہے زیادہ سی باتیں ٹھوڑا time لیتے ہیں تو جب یہ ہمارا پاس ایک مرد پہ چل جائے گا پھر یہ اتنے زیادہ problem نہیں کرے گا ہم جو ہے وہ پھر hot reloading وغیرہ استعمال کر پائیں گے اچھا یہاں بھی بس توڑا سا مسئلہ ہے تم اس کو کیا کر دیتا ہوں اس کو restart کر دیتا ہوں تو ہمارا پاس یہ hot reloading وغیرہ start ہو جائے گی تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ code یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا جو بھی ہم نے یہاں پہ سیس کی ساری coding کی ہوگی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ آپ کے پاس آ رہا ہے hope کہ آپ کا یہ سارا concept جو ہے یہاں تک clear ہو گئے بیسیکل ہم نے بلکل ایک مائنر سا code لکھا ہے اور اس میں کوئی اتنی زیادہ rocket science ہے نہیں لیکن آپ کی better understanding ہو جائے گی filter آپ کے پاس کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتی ہے still یہاں پہ پہر سنیں ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ کتنی دیر کے اندر جو ہے وہ اسیس کو وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا ہاں تو جیسا کہ ہمارا code یہاں پہ لکھا ہوا آ چکا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا code ہمارے code میں کوئی error نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمارا یہ code بالکل تھی طریقے سے لکھا ہوا آ چکا ہے یہاں پہ وہ ہی لکھا ہوا آ رہا ہے Welcome to my Flutter application جو کہ میں نے یہاں پہ scaffold کے اندر پاس کیا ہے اب بر ہمارا اب بر میں کہاں آ رہا ہے اب بر میں ہمارا یہ آ رہا ہے اب میں اس Flutter کی جگہ میں اس کو لکھ دوں صرف یہاں سے اس کو چینج کر دوں تو آپ دیکھو گے کہ وہاں آپ کو کیا نظر آئے گا مائی ایپ نظر آ جائے گی تھوڑی دیر کے اندر یہ اس کے اندر ریلوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں مائی ایپ یہاں پہ لکھا ہوا اور یہ جو ٹائٹل ہم نے اوپر پاس کیا اگر یہاں پہ میں آپ کو شکر ہوں یہ میرے پاس صحیح طریق سے کر چلے تو تھوڑا میرا سسٹم بھی تھکا ہوا ہے اس وجہ سے اچھا تو یہ میرے پاس صحیح طرح سے چلے تو اس میں یہ صحیح طرح سے چل نہیں رہا پھر اس کو بعد میں میں آپ کو نیکس کلاس میں بتا دوں گا تو بیسیکلی یہاں پہ ہم نے یہ ایک چھوڑا سا جو ہے وہ code کیا ہوا ہے hope کہ آپ کا یہاں تک کا سارا concept clear ہے اور تب تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیدہ خیال رکھئے گا اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہو اس code کے حوالے سے جو بلکل مائنر سا code ہے تو کائنگی اپنے confusion سے مجھے commit box میں جو ہے وہ inform کریں تب تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیدہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ